Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad وکٹو کے نقصان پر پورا کر لیا یعنی ابھی چھے وکٹیں اور ساتھ ساتھ گیارہ گیندوں کا کھیل باقی تھا لکھنال سوپر جائن کے کیپٹن کے رول نے ٹاس جیت کر پہلے خود پیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کی پہلی وکٹ 28 کے سکور پر تیسے اور کی پانچویں بال پر گری کوئنٹن ڈی کاؤک آؤٹ ہونے والے بیٹسمنٹ ان نے سن بنائے ان کو ال بی ڈی بلی آؤٹ کے احمد نے تیرہ گیندوں کا سامنا کیا چار چوکے ان کیننگ میں شامل تھے دوسری وکٹ دیو دٹ پٹیکل کی ہے صرف تین رنز بنانے کے بعد ان کو بھی خلیل احمد نہیں آؤٹ کیا ال بی ڈی بلیو اور یہ صرف تین رنز بنا سکے اس کے بعد سے تیسری وکٹ دیکھی جائے تو 66 کے سکور مارکس اسٹوائنس آٹھویں اور کی تیسری بال پر آؤٹ ہوتے ہیں آٹھ رنز بنانے کے بعد کیچ پکڑا ان کا شرمانے بالر تھے کلدی پیادب اور چوتھی وکٹ 66 کے سکور پہ بیک ٹو بیک دو وکٹے ایک ہی سکور پہ گرتی ہیں اور یہاں پہ سیٹ بیک جیہاں دو لگتار بال آٹھ فیور کی تیسری اور چوتھی بال پہ دو وکٹے حاصل کی اور چوتھی وکٹ تھی نیکولس پورن کی جو صفر پہ ان کو کلین بول کر دیا کلدی پیادب نے تو قبر توڑ دی آٹھ ور میں 66 پہ چار کھلیڑی آؤٹ کر دے لیکن یہاں پہ سلسلہ روکا نہیں ستتر کے سکور پہ پانچ وکٹ کیل رول ان کے کیپٹن بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں کیچ پکڑا رشاب پنت نے بولر تھے کلدی پیادب 49 رن ضرور بنائے 22 گندوں پہ جس میں پانچ چکے اور ایک چھکا شامل تھا لیکن ہاف آف دا سائٹ ستتر کے سکور پہ انسائیڈ ٹین اوز نو اشاریہ تین اور میں ستتر پہ پانچ کھلیڑی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد سے نواسی کے سکور پہ چھٹی وکٹ گر جاتی ہے دیپک ہودا آؤٹ ہوتے ہیں باروے اور میں صرف دس رنز بنانے کے بعد کیچ پکڑا ڈیویڈ وارنے نے بولر تھے شرمہ اور ساتھویں وکٹ 94 کے سکور پہ جیہاں کرونل پانڈیا تیرہویں اور کی آخری بول پہ آؤٹ ہوتے ہیں صرف تین رنز بنانے کے بعد لیکن اس کے بعد ہم نے پارٹنرشپ دیکھی جو کہ ریکارڈ ہے انڈین پریمیر لیگ کی آٹھویں وکٹ کی پارٹنرشپ جس میں 42 گیندوں پہ 73 رنز بنے بدونی نے 26 گیندوں پہ 48 عرشد خان نے 16 گیندوں پہ 20 رنز بنائے آٹھویں وکٹ چھراکت میں انڈین پریمیر لیگ کی ریکارڈ پارٹنرشپ بدونی اور عرشد خان کے درمیان صرف سات اور میں 73 رنز بنے اور آلدھو کہ ٹوٹل کوئی اتنا بڑا نہیں کر سکے 160 160 70 پار سکور نہیں کہلائے جاتا ڈیفنڈبل ٹوٹل نہیں کہا جاتا اور یہ وجہ ہے کہ ڈیڈی کیپٹل نے اس ٹوٹل کو بہ آسانی چیز ڈاؤن کر لیا تو ان کی ٹیم مکرہ بیس اوز میں آٹھ اشاریہ تین پانچ کی عوصت سے سات وکٹو کے نقصان پر ایک سو سٹھ سٹھ رنز بنا سکی عیوش بدونی صرف 35 گیندوں پہ پچپن رنز کی ناقابل شکستیننگ کے لیے جس میں پانچ چھکے اور ایک چھکا شامل تھا ایک سو ستاون کا ان کا سٹرائک ریٹ تھا اور عرشد خان ان کے ساتھ دوسرے ناٹ اوٹ بیٹسمن رہے سولہ گیندوں پہ بیس سنز بنائے جس میں دو چوکش شامل تھے ان کی اننگ میں نمبر آف سکسز اگر دیکھ لی تھے کل دو چھکے بیس اور میں صرف دو چھکے ان کے بیٹسمن لگا سکے لیکن نمبر آف بانڈریز بھی دیکھی جائے تو وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے سولہ چوکے ان کے بیٹسمن لگا سکے تو مومنٹم نہیں ملا اور ٹی ٹوئنٹی میں خاصیت یہی ہے کہ اگر بیٹسمن نمبر آف بانڈریز زیادہ نہ لگا سکے تو آپ کی ٹیم بڑا ٹوٹل دیفینڈبل ٹوٹل بورڈ پہ نہیں لگا سکتی ان کی اننگ کی پیس دیکھ لی جائے پہلے چھے اور میں ستاون رنز بنائے دو وکٹوں کے نقصان پر پہلے پچاس رنز پانچ اشاریہ ایک اور میں مکمل کی لیکن اس کے بعد سے نوز ڈاؤن آپ کو نظر آتا ہے گراف اگر پہلے پچاس رنز پانچ اور میں مکمل کر لیتے ہیں اور اگلے پچاس رنز کے لیے مزید نو اور ان کو درکار ہوتے ہیں تو وہاں بریک لگا دیا ان کے بیٹسمنوں کو پانڈری نہیں لگانے دی آٹھوں وکٹ کی شراکت میں پچاس رنز اکتیس گندوں پہ بدونی نے چونتیس اور ارشد خان نے پندرہ رن بنائے اور ان کی ٹیم ڈیٹھ سو رنز اپنے اٹھارہ اشاریہ دو اور میں مکمل کی ایش بدونی نے اپنے پچاس رنز اکتیس گندوں پہ چار چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے مکمل کی اور اننگ کا اختتام ہوا ایک سو سٹھ سٹھ سات وکٹوں کے نقصان پر مکررہ بیس اوورز میں اب اگر بالنگ دیکھ لی جائے ڈیلی کیپٹلز کی تو خلیل احمد نے چار اور میں اکتالیس اندیے دو وکٹے حاصل کی عشاند شرمہ چار اور میں چھتے س اندیے ایک وکٹ حاصل کی مکیش کمار چار اور میں اکتالیس اندیے ایک وکٹ حاصل کی اکشر پٹیل چار اور میں چھبے س اندیے کوئی وکٹ حاصل کی ایکلومیکل بالنگ چھے اشاریہ پانچ سیفر کے عصد سے رنگ دیے ٹی ٹوئنٹی کے حساب سے بہت مناصف بالنگ کلدیپ یادف چار اور میں صرف بیس رنگ دیے اور تین وکٹے حاصل کی ایک بھی چوکا اور چھکا نہیں لگ سکا ان کے چار اور میں اور ان کے چار اور میں دس ڈاٹ بالز بھی شامل تھی تو زبردہ اس بالنگ کی کلدیپ یادف نے جواب میں ڈیڈی کیپٹل جس کو ایک سو اٹھ سٹھ رنز کا حدف ملا اور ان کے اندنگ میں اگر پارٹنرشپ دیکھ لی جائے تو جناب ان کے بیٹسمنوں نے بنیاد اچھی رکھ لی پہلی وکٹ پہ چوبیس سن ڈیویڈ وارنر اور پھر تیوی شاہ کے درمیان اور پھر دوسری وکٹ پہ انتالیس سن تیسری وکٹ پہ ستتر رنز یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ سے جب رشب پانت اور فریزر نے چھالیس گندوں پہ ستتر رنز بنائے رشب پانت نے بائیس گندوں پہ سنتیس اور فریزر نے چوبیس گندوں پہ اٹھتر سن بنائے اور انڈ میں آپ کو نظر آیا گا پانچ میں وکٹ صرف سولہ گندوں پہ چوبیس سن جس میں شاہ ہوپ نے دس گندوں پہ گیارا اور ٹریسٹین سٹب جن کا تعلق ساؤت افریقہ سے ہے ورنر آؤٹ ہوتے ہیں آسٹریلین بول کیا یش تھاکور نے آٹھ کے سکور پہ دوسری وکٹ 63 کے سکور پہ پر تھی بھی شاہ آؤٹ ہوتے ہیں ساتھویں گندوں پہ انہوں نے بتے سن بنائے بائیس گندوں پہ چھے چوکوں کی بندت سے پھر تیسری وکٹ ایک سو چالیس کے سکور پہ پندرویں گندوں پہ جیک فریزر آؤٹ ہوتے ہیں پچپن رن ضرور بنائے پینتیس گندوں پہ میچ اپنے ٹیم کے لیے بنا گئے تھے دو چوکے اور پانچ چھکے لگائے ایک سو ستاون کا سٹرائک ریٹ کیچ پکڑا عرشد خان نے اور بولر تھے نوین الحق اور اس کے بعد سے چوتھے وکٹ رشب پند کی جیہاں رشب پند سول میں اور کی تیسری بال پہ آؤٹ ہوتے ہیں اور رشب پند نے اکتالے سن بنائے اسٹم کیا ان کو کیل راؤل نے بولر تھے روی بشنوئے اکتالے سن چوبیس گندوں پہ جس میں چار چوکے اور دو چھکے شامل تھے اینڈ میں ٹریسٹین سٹپ پندرہ اور شائے ہوپ گیارہ کے سکور پہ نوٹ اوٹ رہے دونہ ایننگ کی پیس دیکھ لی جائے ہم نے پہلے لکناؤن سوپر جائنٹ کا آپ کو بتایا اب ڈیلی کیپٹل نے پہلے چھے اور میں باسٹرن بنائے ایک وکٹ کے نقصان پہ پہلے پچاس رنگ پانچ اشاریہ ایک اور میں مکمل کیے ڈیلی کیپٹل نے اپنے سو رنگ جو ہیں وہ گیارہ اشاریہ چھے یعنی کہ بارہ اور میں مکمل کیے تیسی وکٹ کی پانٹیشپ پہ پچاس رنگ بتیس گندوں پہ جیک فریزر نے اپنے پچاس رنگ اکتیس گندوں پہ اور پھر ڈیلی کیپٹل نے اپنے ڈیڑھ سر رنگ پندرہ اشاریہ چار اور میں مکمل کیے اور ماچ اپنے نام کیا لکناؤ سوپر جائنٹ کی بالنگ دیکھی جائے اس چھبیسویں میچ کے بعد اگر پوائنٹ سٹیبل کا رخ کیا جائے تو انڈین پریمن لیگ میں اس وقت راجستان رائز کی ٹیم پہلے نمبر پہ ہے پانچ میچ کھیلے چار جیتے ایک آرہ آٹ پوائنٹ ہیں پوائنٹ ایٹ سیون ان کا نیٹ رنڈیٹ دوسرے نمبر پہ کول کٹا نائٹ رائیڈرز ہیں انہوں نے چار میچ کھیلے تین جیتے ایک آرہ چھے پوائنٹ 1.52 ان کا نیٹ رنڈیٹ تیسے نمبر پہ چنائے سوپر کنگ پانچ میچ کھیلے تین جیتے دو ہارے چھے پوائنٹ 0.66 ان کا نیٹ رنڈیٹ چوتھے نمبر پہ لکھنو سوپر جائنٹ آگئے ہیں جسے پانچ میچ کھیلے تین جیتے دو ہارے چھے پوائنٹ اور 0.43 ان کا نیٹ رنڈیٹ پانچوے نمبر پہ سنرائز ہیدراباد جسے پانچ میچ کھیلے تین جیتے دو ہارے چھے پوائنٹ 0.34 ان کا نیٹ رنڈیٹ چھتے نمبر پہ گجرات ٹائٹنز جسے چھے میچ کھیلے تین جیتے تین ہارے چھے پوائنٹ ساتھوے نمبر پہ ممبائی انڈینز پانچ مائچ کھلے دو جیتے تین ہارے چار پوائنٹ مائنس پوائنٹ 07 ان کا نیٹ رنیا آٹھوے نمبر پہ פنجاب कنگز جس نے پانچ مائچ کھلے دو جیتے تین ہارے چار پوائنٹ مائنس پوائنٹ 1 Nowine ان کا نیٹ رنیا اور نوے نمبر پہ Daily Capital جس نے چھ مائچ کھلے دو جیتے چار ہارے چار پوائنٹ ہے اور مائنس پوائنٹ 9 often ان کا نیٹ رنیا اور آسد بات نور دلیس دسوے اور آخری نمبر پہ روائل چلینجر بینگلورو جس نے چھے مائچ کے لئے ایک جیتا پانچ ہارے دو پوائنٹ سین کے اور منس ون پوائنٹ وانتو ان کا نیک رن ریس keep on watching sports 360 with Ahmad Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world